بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن والفرقان چینل میں میرے پیارے ناظرین کو خوش آمدید اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث مصطنت وظائف واقعات سننے اور عربی کیلیگرافی سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اب سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کریں اور لائک کیجئے آج میں آپ کے لئے بہت عجیب و غریب واقعہ لائیا ہوں جو مصطنت کتابوں سے محخوظ ہے تو جو چلیں آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں ایک عورت جو ہمیشہ قرآنی آیات سے گفتگو کرتی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے ان کا کمیز پہنا ہوا تھا اور ان ہی کی اوڑنی اوڑے ہوئے تھی میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولم من رب الرحیم میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے یہاں کیا کر رہی ہو کہنے لگی وَمَنْ يُغْلِ لِلَّهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے اس لئے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو کہنے لگی سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گئی میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو کہنے لگی سَلَا سَلَا يَعْلٍ سَوِيَّا پوری تین راتیں میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا کھاتی کیا ہو جواب دیا ہُوَا يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو کہنے لگی فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا پاک مٹی سے تَيَّمم کرلو میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے کھاؤ گی جواب میں اس نے کہا اَتِمُّ السَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ رات تک روزوں کو پورا کرو میں نے کہا یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں ہے بولی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو بھلائی کے ساتھ نفل عبادت کرے تو اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے کہنے لگی وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تو میں سواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی جواب ملا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ لَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ آج تم پر کوئی معلامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قبیلے سے جا ملو کہنے لگی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مؤمنوں سے کہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں نیچی رکھیں میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے اس پر وہ بولی تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے عمال کے سبب ہوتی ہے میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا وہ بولی ففہمناہ سلیمان ہم نے اس مسئلے کا حل سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان اللذی سخر لنا ہادا وما کنا لہو مقرینین وئننا الى ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے رام کر دیا اور ہم اس کو کرنے والے نہیں تھے اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور دور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا یہ دیکھ کر بولی اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے اس پر اس نے کہا قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازہ گیا ہے بولی صرف اقل والے ہی نصیت حاصل کرتے ہیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے بولی ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے اس میں تمہارا کون ہے کہنے لگی المال والبنون زینت الحیاء زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں میں نے پوچھا قافلے میں ان کا کام کیا ہے بولی وعلاماتوں وبن نجمہم يحتدون علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا یہ خیمے آگے ہیں اور بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے کہنے لگی یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسی یا یحیی تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آکھڑے ہوئے جب ہم سب اتمنان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَسْكَةَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے سو اس میں سے تمہارے واسے کچھ کھانا لے آئے یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لائیا وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا قُلُو وَشْرَبُو حَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّا مِلْخَوَالِيَا خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو بس سبب ان عامال کے جو تم نے پیچھے پچھلے دنوں میں کیے ہیں اب مجھ سے نہ رہا گیا میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاو لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی چالس سال سے یہی کیفیت ہے چالس سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بلا اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لئے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے میں نے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَابْ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بہت زیادہ فضل والا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنا محبوبندہ بنا دے ہم سے راضی ہو جائے اور دین پر چلنا آسان فرما دے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں میرے ویڈیو پسند آئے تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دمائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ نگے بان اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ